دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور نئی بک کے بارے میں اس بک سے مجھے بہت انسپیریشن ملی ہے اگر ہم اس کو کہیں ایک اور ایک گیارہ one plus one is equal to eleven تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا لیکن اس بک کا نام ہے the power of two that means دو کا پاور کتنا ہوتا ہے ایک آدمی اکیلا وہ نہیں کر سکتا جو ایک اور ایک مل کے دو لوگ کر سکتے ہیں یہ بات lonely genius کے ایکارڈنگ کہی جاتی ہے اس بک کے میں آپ کو تھوڑا سا سمری بھی بتاؤں گا اور اس بک سے ریلیٹ کر کے آپ کی لائف میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے دوستو کبھی کوئی بھی آگر آدمی intelligent ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلا intelligent آدمی وہ ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتا وہ fame وہ power وہ goals وہ objectives وہ کہیں نہ کہیں lonely genius کہلاتا ہے یہ lonely genius کا جو term ہے نا وہ یہی سے نکلا ہے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ایک اپنا ایک پارٹنر ضرور بنایا ہے اور اس پارٹنر کو مل کے انہوں نے وہ achieve کیا ہے جو وہ اکیلے achieve نہیں کر پاتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میری جتنی power ہے میں کتنا کر سکتا ہوں جہاں میں ختم ہوتا ہوں وہاں کوئی اور دوسرا شروع ہونا چاہیے یا پھر اس کو اس طرح دیکھیں کہ میں اس level کا آدمی ہوں اور جو چیز میری weakness ہے اگر میں اس دوسرے کو اپنے ساتھ ملا لوں تو یہ میری بہت بڑی power بن سکتی ہے جیسے the Beatles group کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے دو لوگ تھے پارٹنر آپ نے دیکھا ہوگا جان لینن اور پال میک کارٹی آپ نے ایپل کمپیوٹرز کا ایپل کمپنی کا نام سنا ہوگا ایپل میں دو لوگ کون تھے سٹیف جوبز اور سٹیف وزنیک تو یہ دو لوگوں کا جو combination ہے نا یہ ایک اور ایک مل کے گیارہ بن جاتا ہے لوگ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی power بن جاتی ہے 1 plus 1 is equal to 11 اور اگر ہم انڈیا کے اندر بھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا پرانی زمانے سے آپ دیکھے آ رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیو کہلاتے ہیں گاریکٹر میں دیکھ لو آپ اپاس مستان میزو ٹیٹر میں دیکھ لو آپ لکشمی کاند پیارے لال جتن لالت اور جو ہے آپ کا آنند ملند یہ الگ الگ جو جوڑیاں آپ شنکر جیکشن یہ الگ الگ جتنی جوڑیاں دیکھیں ہیں آپ نے یہ power of 2 کے وجہ سے ہی ہیں سلیم جعبید کی اتنی بڑی سٹوری رائٹر کی جوڑی سلیم خان اور جعبید اختر کی تو یہ ایسا نہیں ہے یہ لوگ ایسے جوڑی انہوں نے نہیں بنائی کیا وہ اکیلے نہیں کر سکتے انہوں معلوم تھا کہ یار ہم اکیلے جو چیز نہیں کر سکتے وہ اس میں ہے اور جو اس میں نہیں ہے وہ مجھ میں ہے اگر ہم دونوں مل جائیں تو ہم کیا چیز عصیب کر سکتے ہیں power of 2 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں lonely genius سے آگے اگر آپ کو تو کہیں ایک اکیلہ آدمی آپ کتنی بھی discoveries کر لے لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک lone محسوس کرتا ہے genius تو وہ ہے اسی لئے وہ lonely genius محسوس کرتا ہے اس lonely پن کو ہٹانے کے لئے اس کو وہ ایک genius سے مہان بننے کے لئے کسی کام کو achieve کرنے کے لئے اس کو اپنے پارٹنر بنانا پڑتا ہے اور وہ پارٹنر کے ساتھ مل کے وہ وہ کر سکتا ہے جو کبھی اکیلہ نہیں کر سکتا ہے آپ کبھی سوچ کے دیکھئے گا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے جب پارٹنرشپ میں پارٹنر ہو کے کام کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ پارٹنرشپ سکسسپول ہوتی ہے لیکن جن جگہوں پہ جو جو creative کام ہوتے ہیں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو creative کام ہوتے ہیں وہ دو لوگوں کو مل کے ہوتے ہیں آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے جو دو creative کام کر پائیں گے وہ اکیلہ آپ میں شاید نہیں کر پائے گا تو یہ the power of two ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں جو بھی چیز آپ کو achieve کرنے ہیں آپ یہ دیکھو ہماری جتنی capacity ہے ability ہے وہ کہاں تک ہے کیا میں اس کو اکیلے achieve کر پاؤں گا اگر آپ اکیلے achieve کر سکتے ہیں تو well and good but ایک level ایسا ہوتا ہے اس level تک پہنچنے کے لئے آپ کو کسی دوسرے آدمی کا ساتھ چاہیے اور اس آدمی کو آپ کا ساتھ چاہیے اگر یہ جوڑی آپ کی ایک دوچے کے لئے بن گئی made for each other بن گئی اور آپ اس کے بینے اور وہ آپ کے بینے کام نہیں کر پاتا اس کو complete نہیں کر پاتا تو آپ دیکھئے کہ آپ وہ کام کر پائیں گے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے دنیا میں یہ مثالیں وہ یہی بتاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی جب ایک دوسرے آدمی سے جڑتا ہے creative کام میں تو وہ جو سوچتا ہے دوسرا آدمی اکیلا سوچ ہی نہیں سکتا اس کو لگتا کہ یار میں تو intelligent تھا لیکن میں lonely genius تھا میری جو genius میرے اندر جتنی بھی intelligence ہے وہ ادھوری تھی اس آدمی کے آنے سے وہ پوری ہوگی کیونکہ پھر ایک آدمی آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا اس کو ایک team کے ضرور پڑتی ہے تو کم سے کم دو لوگ کی team انسان کو وہ چیز کرا دیتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور ایک اور ایک مل کے بھی گیارہ بن جاتے ہیں تو power of two ہمیں یہ inspire کرتی ہے کہ آپ اپنے اندر سرچ کیجئے اپنا جوڑی دار تلاش کیجئے اور اپنی جو ہے weakness کو دیکھئے کہ میں جو نہیں کر سکتا وہ دوسرا کون کر سکتا ہے اگر آپ کی جو weakness ہے اگر وہ دوسرا پورا کر دیتا ہے اور اس کے اندر اور بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ آدمی اگر میرے ساتھ مل جائے تو ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا تو آپ دیکھئے گا آپ کا کام ایک normal سے abnormal کی طرف مہان چل جائے گا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے مہان کام کیے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ مل کے جب انہوں نے کام کیا ہے تو بہت آگے تک گئے ایک اکیلا آدمی کہا تک کیا تک کیا کر کیا کیا کرے گا بہت ساری چیزیں اسیمبل کرنی ہے سوچنا ہے پھر اس کو پیپر پر لے کے آنا ہے پھر اس کو implement کرنا ہے لیکن دو لوگ جب مل کے کرتے ہیں تو کم سے کم اس کو یہ لگتا ہے کہ یار نہیں میں اتنا کر سکتا ہوں اور یہ اتنا کر سکتا ہے کام کو کام کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں وہ کام کو ڈیوائٹ کرنے سے ان کا جو مائنڈ کا جو ورکلوڈ ہے نا سٹریس ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور پھر وہ دو جو کام کرتے ہیں وہ جینیس وہ ایک الگ آرٹ ہوتا ہے کلاسک کام ہوتا ہے تو جتنے پر بڑے کلاسکس ہیں نا وہ سب پاور آف ٹو کی وجہ سے ہیں یہ پاور آف ٹو ہمیں یہی سکھاتا ہے بٹ آپ یہ دیکھئے گا وہ آدمی آپ کے لیویل کا ہے آپ کی سوچ کا ہے آپ کی دماغ کا لیویل کا ہے یا نہیں میں جو لیویل کی بات کر رہا ہوں وہ سوچ کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کی سوچ کا ہے یا نہیں اگر وہ آپ کی سوچ کا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنی پارٹنیشپ بنائیے اور اس کو سمجھائیے اور اپنے پلانس وغیرہ شیئر کر کے آگے بڑھ جائیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی آج کے لیے اتنے کافی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو میرے چینل پر نئے مہمان ہیں وہ سبسکرائب کریں بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں تاکہ میری نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں Thank you very much